سپریم کورٹ میں سننی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جہاں اہم قانونی اور آئینی نکات اٹھائے جا رہے ہیں وہی پر جج صاحبان کی جانب سے بھی دلچسپ اور معنی قیز ریمارکس سامنے آ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ تحریک انصاف کیس میں فریق ہے نہ کوئی منتقب نمائندہ عدالت کے سامنے کیس سننی اتحاد کاؤنسل کا ہے کہ مخصوص نشستیں دی جائیں جو کیس ہمارے سامنے ہی نہیں اس حوالے سے بحث کیوں کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے اچھے بھی ہوں گے برے بھی جو فیصلہ چیلنج ہی نہیں ہوا اسے اچھا یا برا کیسے کہہ سکتے ہیں جسٹس منی بختر نے ریمارکس دیے کہ مسلم ریگ نون پیپلز پارٹی اور جیجو آئی فے سمیت دیگر جماعتوں کو مخصوص نشستیں دی گئیں تاہم پی ٹی آئی امیدواروں کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے الگ اصول اپنایا گیا جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو ارکانے اسیمبلی کو آزاد ڈیکلیر کرنے کا اختیار نہیں جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے کہ ووٹر کے حق کا تحفظ کرے حقائق سب کو کھل کر بتانے چاہیے آج آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم نے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا لیے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عالی ترین عدالت ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کا کام ہے کہ عوام حق رائے دہی کا دفاع بنیادی سوال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کو از خود کیسے آزاد قرار دے سکتا ہے الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر سیاسی جماعت کے امیدواروں کو آزاد قرار دیا لاکھوں افراد نے ووٹ دیا ان کے حق کا تحفظ کرنا ضروری ہے امیدواروں نے خود کو تحریک انصاف سے الگ نہیں کیا جسٹس آئیشہ مالک نے دریافت کیا کہ سنی اتحاد کاؤنسل اپنا کیس جیتے یا ہارے دوسری جماعتوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا مخصوص نشستیں متناسب نمائندگی کے اصول پر ہی مل سکتی ہیں متناسب نمائندگی کے اصول سے ہٹ کر نشستیں نہیں دی جا سکتی متعدد آئینی ماہرین کے مطابق پی ٹی آئی کے پاس قابل وکلہ موجود ہیں مگر اس کے باوجود وہ اس معاملے پر بہتر قانونی حکمت عملی تیار نہیں کر سکے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو پارٹی امیدوار کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تاہم الیکشن کمیشن کے حکامات کے خلاف کسی نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا آج سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماج جمعیرات کے صبح ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گزشتہ دو دن کی سماج دیئے گئے ریمارکس اور معاملات جہاں بار بار آزاد امیدواروں اور پاکستان تحریک انصاف ہی سوالیاں نشان بنی رہی اسی پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن عصار، ابسار عالم، افتخار احمد اور شہزار چودی صاحب آپ چاروں کا بہت شکریہ پروگرام کا پہلا سوال آپ سب ہی کے لیے کیا آزاد امیدواروں نے انتخابات جیتنے کے بعد سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل ہو کر سیاسی خودکوشی کی ابسار صاحب پی ٹی آئی بطور ریجسٹر جماعت موجود تھی فیصلہ نشان واپس لینے کا تھا ایک تیرہ جنوری کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پھر دو فروری کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ازاد امیدوار کیوں سننے اتحاد کاؤنسل میں گئے کیا غلط فیصلہ کر بیٹھے ظاہر ہے جو آپ نے پرسیڈنگ دیکھی ہیں سپریم کورٹ کی پچھلے دو دنوں میں کل اور آج اس سے کچھ باتیں بہت واضح ہو کے سامنے آگئی ہیں ایک تو یہ کہ درشن اونچے اور پکوان پھیکے والی بات ہے اتنے بڑے بڑے نام وہ کلا کے لیکن وہاں پہ لگتا ہے کہ نہ تیاری کر کے آئے ہیں نہ ہی وہ سنجیتہ ہیں اس معاملے کو لے کے اور اور اس سے بہت افسوس ہوا ہے کہ اس ملک کے جو انٹیلیجنشیہ ہے سو کارٹ کیا اس کی کالٹی یہ ہے کہ پوری قوم ایک بہران میں مقتلعہ ہے اتنے سالوں سے مسلسل کوئی معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا تھا عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے اب پتہ چلتے ہیں کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے تو خیر ایک تو یہ چیز واضح ہو کے باہر آگئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز جو ہیں وہ بدقسمت ہے وہ بدقسمت اس لیے ہیں کہ ان کو جو لیڈرشپ ملی ہے اس میں سے عادی لیڈرشپ جو ہے وہ ایروگنس ہے ان میں ایروگنس بہت ہے تکبر بہت ہے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں اور دوسرے جو اپنے آپ کو اکل مند زیادہ سمجھتے ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا یہ دونوں جب تکبر اور بے وکوفی مل جائے تو پھر یہی ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح کا غلط فیصلے مسلسل کیے ازمشنز پہ کیے آپ سوچیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسا سینئر وکیل کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ لگتا تھا کہ پی ٹی آئی پہ بین لگ جائے گا اس لیے ہم نے سنی اتحاد کانسل میں شمولت اختیار کر لی اب آپ بتائیں پاکستان کی سپریم کورٹ کا تیرہ میمبر تمام ججز سپریم کورٹ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بڑا کیس ہے بہران کا ملک شکار ہے سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اس کیس کی وجہ سے اور وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ ازمشن ایک تھی ازمشن کی بنیاد پہ آپ نے خودکشی کر لی کوئے میں چلانگ لگا دی کہ یہ ہو جائے بھئی ہونے دیتے اور اگر آپ کو کوئی کنفیجن تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ سپریم کورٹ میں جاتے لڑتے یہ جو ہم تو سمجھتے تھے کہ جو لیگل مائنڈز ہوتے ہیں یہ ایگل مائنڈز ہوتے ہیں بڑے شارپ ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں لیکن بڑا مایوس کیا ہے سیاسی معاملات جب بھی غیر سیاسی لوگوں کے پاس جائیں گے آئیشہ جی تو یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے اور دیکھ لیں وکیل بہت بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن غیر سیاسی ہوتے ہیں ان سے سیاسی فیصلے کروائیں گے تو یہی نتائج نکلنے تھے اور جہاں تک ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں سر ایک بات بتائیے گا آپ نے جو سیاسی بحث کی بات کی کیا وہاں پر سیاسی بحث ہو رہی ہے یا قانونی دلائے لائن اور قانون کے مطابق معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ جو دو دن میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ججز تو قانونی معاملات پہ ہی بات کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ججز سیاست میں بھی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور وقلات تو سارا وہ زیادہ تر قانون کی بات کمی کی ہے سب نے سیاست کی بات کی ہے مثلا میں مسلسل ایک بات سن رہا تھا ایک ججز صاحب فرما رہے تھے آپ سچ بولیں نا آپ بتائیں نا کہ کیا ہوا تھا آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ججز صاحب حمد کر کے خود ہی بتا دیں کیا ہو رہا تھا جب اتنی دفعہ بار بار دو دن سے ایک بات کر رہے ہیں پتہ تو ہمیں بھی سب کچھ ہے کہ کیا ہو رہا تھا لیکن اس وقت قانونی مسائل ہیں آئینی مسائل ہیں ایک گمبیر صورتحال ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو کم از کم معزز ججز ہیں سارے لیکن اب ٹی وی پہ سب کچھ آ رہا ہے تو میرا یہ حق ہے کہ میں یہ کہوں جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس قوم کو جس بری طرح تقسیم کیا گیا ہے اس کا سب سے گہرہ اثر ججز اور اسٹیبلشمنٹ پہ ہوا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے اور وہ بہت خطرناک ہے میڈیا کی ڈیویئن بھی اتنی خطرناک نہیں ہے کیونکہ میڈیا کا تو سیاست سے تعلق ہے لیکن جب ججز اور اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہو جائیں تو پھر یہی ہوتا جو ہو رہا ہے اور میں اس پہ یہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے پہ سب نے قاضی فائزیسا صاحب کو ٹارگٹ کیا حالکہ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائزیسا صاحب ایک مس انڈرسٹوڈ انسان ہے انہوں نے اس کے باوجود پہ کتنی گندی کیمپین چلائی گئی یہ کیس پہ انہوں نے فل کورٹ بنا دی تاکہ کسی کو کوئی اتراز نہ رہے اس کو مسلسل لائف دکھایا جا رہا ہے اتنی ٹرانسپیرنسی انہوں نے انشور کی ہے اور وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں باقی ججز بھی اب تو کر رہے ہیں کہ ان کے بلے والے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی اور کس نے کی پی ٹی آئی کے وکلا لیڈران نے کی اور ان کی نالائکی تھی کہ اس کی صحیح تشریح نہیں کی اور صحیح جمعہ وہ جیتنے کے بعد پی ٹی آئی میں آ جاتے دیکھیں ووٹرز کو میں کیوں کہا ووٹرز نے اس کے باوجود کے بلے کا نشان نہیں تھا ان کو پتہ نہیں ہر امیدوار کے پاس الگ انتخابی نشان آتے پھر بھی وہ گھر سے نکلا محنت کی اس نے جانا کون ہے اس کا امیدوار اس کا کیا نشان ہے وہ جا کے ٹھپا لگایا لیکن کامیابی کروا دیا اس نے لیکن اس کے لیڈرشپ اس فصل کو صحیح طریقے سے کاٹ کے محفوظ نہیں کر سکے یہ ووٹر کا قصور نہیں ہے یہ اس لیڈرشپ کا قصور ہے ٹھیک ہو گیا مگر ظاہری بات ہے اس وقت پہ ایک لیڈرشپ گیپ بھی موجود تھا وکلا وقالت کرتے یا سیاست کرتے وہ شاید سمجھ نہ پائے حسن عصار صاحب سنی تحاد کاؤنسل میں شامل ہونے کی بجائے آزاد امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف میں ہی شامل ہونا چاہی تھا وہ کیوں نہ شامل ہوئے جبکہ ایک ریجسٹرڈ پارٹی تھی اور موجود تھی میرا فوکس آپ کے دو لفظ ہیں جو میرا خیال ہے جات صاحب نے فرمائے سیاسی خودکشی باٹم لائن یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے یہ کچھ زیادہ ہی لاؤڈ اور لوڈڈ سٹیٹمنٹ اور ایکسپریشن ہے یہ یاد رکھیں خودکشی کے بعد تو کوئی دوبارہ دکھائی نہیں دیتا تو نظر ہی نہیں آتا وہ زر زمین چلا جاتا ہے لیکن یہ یہ ایک فیض ہے یہ دکھائی بھی بہت دیں گے اور سنائی بھی بہت دیں گے سیاسی خودکشی بہلا کام جو ہے دیکھیں بات سنیں ایک بابرا ہے it is never the end till it is the end میچ تو جاری ہے خودکشی تو اسے کہتے ہیں جب کوئی سیاستدان عوام کی نظروں سے گر کے ان کی نفرت کا شکار ہو جائے وہ ہوتی ہے خودکشی یہ باقی تو فیضد ہیں وہاں جو ٹرم استعمال ہوئی ہے اسے خودکشی کہا گیا یہ سوال بناتے ہیں ہم نے اس کو اس طریقے سے لکھے کیونکہ ہم پولٹیکل ہی اس کو انیلائز کر رہے ہیں پر وہاں جو ٹرم استعمال ہوئی وہ خودکشی کی ہے اس کو کلیر کر لیتے ہیں جی ہاں تو غلط ہے ٹھیک وہ لوڈیڈ ہے اور لاؤڈ ہے کوئی چانسز ہیں کہ سنی تحاد کانسل جو مانگنے گئی ہے وہ ان کو میسر ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے میرے لئے میرے لئے میرے لئے میرے لئے میری نظر ہے سارے کھیل کے انجام پہ یہ میچ کے دوران ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہ انجام تو ہم سب ہی دیکھیں